بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میکزم کے سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے ایکوٹی کے تو آج کا جو ہمارا میکزم ہے وہ ہے he who seeks ایکوٹی must do ایکوٹی یعنی کہ جو بندہ بھی ایکوٹی کے تحت ریلیف لینا چاہتا ہے وہ اگر اس کی طرف کوئی ڈیو ہے کوئی ریلیف اس کی طرف ڈیو ہے تو وہ بھی اس کو پیک کرنا پڑے گا یعنی کہ جو بھی بندہ ایکوٹی کے تحت ریلیف لے گا وہ جو اس کا اپنا ریلیف ہے دوسرے بندے کے لیے جس کے خلاف وہ ریلیف لے رہا ہے تو اس کو بھی اپنے اسے کا ریلیف دینا پڑے گا فار ایکزمپل اس کی آپ کو میں ایکزمپل دیتا ہوں اگر اے نے بی کے خلاف اپلائی کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے کنٹریکٹ کی سپیسیفک پرفارمس کرے فار ایکزمپل اے نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے اسے اپنا ایک گھر بنانے کا کنٹریکٹ کیا تھا لیکن وہ تھوڑا سا بنا کے اب باقی نہیں بنا رہا تو جب وہ یہ کلیم کرے گا کہ بی جو ہے باقی کا کنٹریکٹ پورا کرے اور میرا گھر بنائے تو ایسی صورت میں ادارت بی کو کہے گی کہ آپ اس کی سپیسیفک پرفارمس کریں تو بی اگر کہتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کی جو میری رکم بنتی تھی جو میری مزدوری بنتی تھی وہ تو اس نے پہلے دی نہیں ہے اگر یہ وہ دیتا ہے تو میں اس کا کنٹریکٹ پورا کرتا ہوں میں اس کی سپیسیفک پرفارمس کرتا ہوں تو ایسی صورت میں تب ہی جا کے یہ کنٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا اگر اے چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایکٹیبل ریلیف ملے تو بی کے حصے کا ایکٹیبل ریلیف اس کو دینا پڑے گا اس کے بارے میں ایک جوریسٹ ہے میٹ لینڈ میٹ لینڈ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ موں سے گرم اور تھنڈی ہوا نہیں نکال سکتے اس کا ایک دیسی سا بھی ایک فارمولا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ میٹھا میٹھا کھال لیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر دیں تو ایسی صورت میں جب آپ ایکٹیبل ریلیف ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈیفینڈنٹ کا جو کٹیبل ریلیف آپ کے ذمہ ہے وہ دینا پڑے گا اس کی اپلیکیشنز میں جاتے ہیں اس کی اپلیکیشنز بڑی انٹرسٹنگ ہیں سب سے پہلے جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہے ڈکٹرین آف الیکشن الیکشن کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چناؤ کرنا کسی دو میں سے ایک کو لینا فار اگزیمپل اگر کسی انسٹرمنٹ کے تھرو ایک بندے کو دو اپشن دیے جا رہے ہیں کہ وہ یہ دو کام کر سکتا ہے یا ان دو میں سے ایک کام کر سکتا ہے تو اس کو ایک کام ہی کرنا پڑے گا دوسرا چھوڑنا پڑے گا اس کی اگزیمپل دیتا ہوں اگر اے نے ویل کی ہے بی کے نام اور اسے کہا ہے کہ میں بی کو پچاس لاکھ روپے دھوں گا بس شرطے کے بی جو ہے اپنا گھر سی کے نام کر دے ایسی صورت میں بی اس انڈر ایکشن یا تو بی پچاس لاکھ روپے لے گا اور یا وہ اپنا گھر رکھے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بی جو ہے وہ اپنا گھر بھی رکھ لے اور پچاس لاکھ روپے بھی رکھ لے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے پچاس لاکھ روپے ملے تو اسے ایکوٹیبل ریلیف دینا پڑے گا جو کہ اس کے اپنے گھر کی صورت میں ہے he who seeks the equity must do the equity اس کے دوسری جو اپلیکیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ ہے ڈکٹرین آف مارشلنگ اب موٹ گیج تو آپ نے سنا ہوگا کہ موٹ گیج کسے کہتے ہیں اگر ایک بندہ فار اگزیمپل اے ہیں اے نے بی کے پاس اپنی دو جائدادیں رکھوائی ہوئی ہیں جو کہ ایکس اور وائے کوئی پیٹرول پمپ ہو سکتا ہے کوئی گھر ہو سکتا ہے یہ دو جائدادیں اس نے موٹ گیج کروا کے اس سے منی بارو کی ہوئی ہے اب کچھ عرصے بعد اے کو کچھ اور پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سی کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس اپنی جو وائے جائداد ہے اس کو بھی موٹ گیج کروا دیتا ہے اب جب اے اپنے مکررہ ٹائم پہ پیسے لوٹاتا نہیں ہے تو بی چلا جاتا ہے کوٹ کوٹ آف اکیٹی میں یہ جا کے کہتا ہے کہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں چونکہ جو وائے والی جائداد ہے یہ سی کو بھی موٹ گیج ہے میں ایسا کرتا ہوں سب سے پہلے وائے والی جائداد کو اپنے حق میں کروا لیتا ہوں تاکہ سی کا لپڑا بیچ میں نہ آئے اب یہ کوٹ جا کے کلیم کرتا ہے چونکہ اے نے میرے پیسے نہیں دیے اس لیے اس کی جو وائے والی جائداد ہے وہ میرے نام ٹرانسپر کر دی جائے اب ایسی صورت میں وہ یہ بھی کہا سکتا تھا کہ مجھے ایکس والی جائداد دی جائے لیکن اس نے یہ نہیں کہا اب ایسی صورت میں کوٹ یہ دیکھے گی کہ یہ بندہ جو کہ بی ہے ایک اکیٹیبل ریلیف مانگ رہا ہے یعنی کہ جائداد کی ٹرانسپر مانگ رہا ہے موٹ گیج کی صورت میں تو اس کو ایکس جائداد دی جائے گی نہ کہ وائے کیونکہ وائے پہ سی کا بھی حق ہے اب اگر یہ بی جو ہے یہ اکیٹیبل ریلیف لینا چاہتا ہے تو اس کو سی کو بھی اکیٹیبل ریلیف لینے کے کابل رکھنا پڑے گا تو ایسی صورت میں عدالت ایکس والی جو جائداد ہے وہ اس کے نام ٹرانسپر کرے گی نہ کہ وائے کیونکہ وائے پہ سی کا بھی حصہ ہے اس جو ڈاکٹرین ڈاکٹرین جو ہم نے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرین آف مارشلنگ اگلی جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہے ڈاکٹرین آف ایکوزیز ہے اب یہ کیا ہے اب ایک بندہ جو کہ ایکس ہے اور وائے دوسرا بندہ ہے جو ایکس کے رائٹس کو وائی لیٹ کر رہا ہے بٹ ایکس ان وائی لیشن کو اگنور کر رہا ہے کیونکہ وہ وائے سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے رہا ہے لیکن جب اس کا فائدہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جو وائے نے اس کے رائٹس کو انفرنج کیا تھا ان کے خلاف کوٹ میں چلا جاتا ہے اس کی ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ ایکس ایک سٹیج کا مالک ہے اور وائے ایک سنگر ہے اب ایکس اور وائے کا یہ کنٹریکٹ ہوا کہ وائے افتے کے ساتھ دن ایکس کے تھیجر میں گانا گائے گا اب ہوتا یہ ہے کہ وائے پہلے دن آتا ہے دوسرے دن آتا ہے تیسرے دن آتا ہے چوتھے دن آتا ہے پانچمہ دن نہیں آتا چھٹے دن نہیں آتا اور ساتھمہ دن پھر آ جاتا ہے اب یہ جو پانچمہ اور چھٹا دن تھے اس میں ایکس کو ہو گیا نقصان یعنی وائے نے اس کا رائٹ انفرنج کیا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے ساتھمہ دن بھی اس سے گانا سنگ کروانا تھا تو ساتھمہ دن جب وہ آیا تو ایکس نے اس سے کچھ کلیم نہ کیا اور اس نے گانا گایا اور چلا گیا لیکن جب پیمٹ کی باری آئی تو ایکس چلا گیا کوٹ ایکس جا کے کہتا ہے چونکہ وائے پانچمیں اور چھٹے دن نہیں آیا اس لیے مجھے کمپنسیشن دی جائے جو میرے کنٹریکٹ کے پیسے ہیں وہ اسے نہ دلوائے جائیں اب کوٹ یہ کہے گی کہ جب وہ پانچمیں اور چھٹے دن نہیں آیا تو آپ نے اس وقت اس پہ کلیم کیوں نہیں کیا اب جب وہ آپ کا کام پورا کر چکا ہے اس کے بعد آپ کو کلیم کیوں یاد آیا آپ پہلے تو اس سے فائدہ اٹھا لیا اب اگر آپ ایکوٹی چاہتے ہیں پانچمیں اور چھٹے دن کا کمپنسیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو باقی دنوں کی پیمنٹ آپ کو وائے کو کرنی پڑے گی تو یہ رول آف ایکوزیسنس ہے کہ اگر آپ اپنے جو رائٹس انفرنج ہونے پہ سوئی رہتے ہیں جسٹ بکاز کہ آپ کو ابھی دوسرے بندے سے کچھ نہ کچھ فائدہ لینا ہے تو ایسی صورت میں آپ اگر ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایکوٹی کرنی بھی پڑے گی یہ تین ہوگے اگلا جو ہے اس کا کہ وائیف ایکوٹی ٹو سیٹلمنٹ ہوتا یہ تھا کامل اللہ میں کہ جب شادی ٹوٹی تھی تو بیوی کی ساری جائداد مرد کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی اب جب مرد وہاں پہ ہزبینڈ وہاں پہ لینے جاتا تھا اپنا حصہ تو کوٹ اسے کہتی تھی کہ آپ وائیف کو بھی سیٹل کریں جو اس کا اکٹیبل شیئر بنتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیں تاکہ اکٹی کی جو ایک میکزم ہے جو ایکیوٹی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وائیف کو بھی سیٹل میٹ ملتی تھی اگلے جی ان ریجسٹڈ منی لانڈر اگر انیس ان بیس کے بعد ایک لا آیا جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی منی لانڈر جو ہے جو کہ ادھار پہ رقم دیتا ہے شورتی رکھ کے وہ ان ریجسٹڈ ہے تو اس سے منی نہیں لی جائے گی ادھار اب ایک بندے کو یہ پتا تھا کہ یہ جی ان ریجسٹڈ فار ایمپل ایک پتا تھا کہ بی ایک ان ریجسٹڈ منی لینڈر ہے اس نے بی سے پیسے لے لیے کچھ شورتی اس کے پاس رکھوا دیں اب جب پیسے دینے کا ڈائم آیا تو اس نے بی کو سو کر دیا کہ یہ تو ایک ان ریجسٹڈ منی لینڈر ہے اور اس نے مجھ سے شورٹی لیا اور اب جو ہے پیسے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس سے میری شورٹی واپس لے جائیں چونکہ یہ انریجسٹڈ ہے اب کوٹ نے اسے کہا کہ بے شک وہ انریجسٹڈ ہے لیکن آپ نے پیسے تو اس سے لئے ہیں لہٰذا آپ اس کو پیسے واپس کریں تو آپ کی شورٹی واپس آئیں گی یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیٹیبل ریلیف ملے تو آپ کو اس کے حصے کا اکیٹیبل ریلیف دینا پڑے گا اگلی جو اس میں ڈاکٹرین ہے وہ ہے ڈاکٹرین آف میوچویلٹی وہ ہی جو سب سے پہلے میں نے آپ کو اگزیمپل دی سپیسیفک پرفارمس آف کنٹریکٹ کی کہ جو کنٹریکٹ کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ کو پہلے وہ پوری کرنی پڑے گی پھر جا کے آپ اکیٹیبل ریلیف ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ نے کسی سے کنٹریکٹ کیا کہ مجھے پچاس بوری دے گا اور میں اس کو پچاس ڈا روپیاء دوں گا اب اس نے پچیس بوری دے دی لیکن آپ نے ابھی تک کوئی بھی اس کو کس نہیں دی اور اس کے بعد آپ کوٹ چلے گئے کہ اس نے مجھے باقی کی پچیس بوری نہیں دی تو وہ کہے گا کہ پہلے کی پیسے پیسے دی نہیں ہیں اب میں کیسے ڈیلیور کروں تو ایسی صورت میں پیسے دینے پڑیں پڑیں کہ جب آپ کوئی موٹ گیج کرتے ہیں تو اس پراب جس کے پاس موٹ گیج کی ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے یا گھر کی مینٹینس پہ کچھ نہ کچھ خرچہ ہو رہا ہو گا تو وہ خرچہ جب آپ موٹ گیج واپس لیں گے آپ کو سارے پے کرنے پڑے گے اب اگر دیکھتے ہیں ان کی پاکستان میں تو پاکستان میں یہ ساری ڈاکٹرین جو ہیں یہ انفورس بل ہیں آپ کو الیکشن کا رول بھی ملے گا آپ کو مارش لنگ کا رول بھی ملے گا ٹرانس ورہ پر پر ایکٹ میں آپ کو سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں یہ ڈاکٹرین آف میوچیلیٹی بھی ملے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان میں انفورس بل ہیں تو آج ہم نے پڑا کہ ہی سیک سیک سیکیٹی مست ڈو اکیٹی یعنی کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اکیٹیبل ریلیف ملے تو دو میں سے ایک رکھ نیا اور ایک دینی ہے تو اس کو ایک ہی رکھ نی پڑے گی دوسری کسی اور کو دینی پڑے گی مارش میں میں بڑی تفصیل سے آپ کو پڑھایا اس کے بات ایکو دی سینز وائی فکر سیٹلمنٹ آن ریجسٹر منی لینڈر اور ڈاکٹرین آف میوچوالٹی اینڈ موٹ گی ایک سپنڈی چرز یہ ساری کی ساری اس کی اپلیکیشن ہیں پاکستان میں ساری کی ساری ان فور سیبل ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یری مچ